بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وزیراعظم پاکستان حمران خان نے ابھی سے کچھ دیر پہلے سینئے صحافیوں سے گفتگو کی ہے جس میں تعمیراتی شعبے کے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے اور جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو بھی اس شعبے میں آ کر سرمایہ کاری کرے گا اس کے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے یہ واقعی بہت بڑا اعلان ہے مگر اصل میں اس اعلان کے بعد چاندی ہوگی کس کی یہ ہم حارون صاحب سے جانیں گے اور وزیراعظم پاکستان بہت زیادہ اچھی اقدامات کر رہے ہیں اس کی تعریف بھی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بات بھی کریں گے مگر ابھی شوز سے پہلے حارون صاحب سمجھ رہے تھے کہ سیاسی جوڑ توڑ ابھی بھی جا رہی ہے اس کے کیا وجہ ہے وہ بھی انہی سے جانیں گے آگے بڑھیں گے تو کرونا وائرس سے متعلق خصوصی طور پر بات کریں گی کہ کرونا آبادیوں کو تو نگلنے لگا ہے اگر دنیا بھر کی بات کریں تو تقریباً دنیا کی آدھی آبادی اس وقت گھروں میں بند ہو کرے گئی ہے ہر ملک اس وائرس سے اپنے طریقے سے لڑ رہا ہے پاکستان کے بھی اس کے اوپر وار پاکستان کے اوپر بھی تیز ہیں روزانہ کی بنیاد پر بیش بہا کیسز ہیں جو کہ سرکاری طور پر رپورٹ بھی ہو رہے ہیں جن کے بنیاد پر ناصف ملک کے اندر لوگ ڈاؤن کی صورتحال کو برقرار رکھا گیا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے بلکڈاؤن کو مزید ایکسٹین کر دیا گیا ہے تمام سیویلین اور آرمڈ فورسز دن رات کی پرواہ کے بغیر ہم سب کی جانوں کی ہم سب کی قیمتی جانوں کی بچانے کے لیے اس محاذ پر موجود ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں ایسے صورتحال میں اب کیا تازہ ترین کنڈیشن بن سکتی ہے پاکستان کون سے انیشیٹس لے رہا ہے کس قدر قابل اقدامات وہ قابل تحسین ہیں اس پر بات کریں گے مگر پوری دنیا اس کا کرونا وارث سے لڑ رہی ہے مگر انڈیا کی ہم ساہ ملک بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ خود اس وارث کی ذت میں ہے مگر کشمیر کے اوپر جو ان کا ظلم ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کشمیر کے حوالے سے ایک نیا قانون ان کی طرف سے بنایا گیا ہے اس قانون کے اوپر حارون صاحب کی کیا رائے ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے حارون صاحب بات اس چیز پہ کریں گے سیاسی جوڑ توڑ کے میں بات کروں گے آپ شو سے پہلے بات کر رہے تھے مگر وزیراعظم نے جو اعلان کیا ہے خصوصی پیکج کا تعمیراتی شعبے کو لے کر ذراعہ عامدر نہیں پوچھا جائیں گے تو مطلب یہ بات ہو گئی کس کا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا پیسہ کون لائے ہے یہ پیسہ اب نہیں پوچھا جائے گا کس کے ہیں یہ جھم کے ہیں میں نے نہیں پہنے ہوئے آج تو گزار یہ بہت اچھا کی بہت اچھا کہ اس کی ضرورت ہے آپ نے کہا کس کی چیندی بنیں گے سب کی بنیں گے جو سرم انویسٹرمنٹ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا ٹیکس میں رہائت ہے پوچھا نہیں جائے گا خوف ختم ہوا لوگوں کو مزدوری ملے گی اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی ہے اس میں کوئی پچیس چھبیس تیس انڈسٹری گھر میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کنڈیاں بھی ہیں تالے بھی ہیں اور لکڑی بھی ہے اور لکڑی کا پالش کرنے والا بھی ہے انٹیں بھی ہیں ایسے ہی ہیں کوٹ ٹرک والا بھی ہے جس کو دھوکلا دا سریعہ بھی ہے ٹائلیں بھی ہیں آپ گرنا شروع کریں تو آپ تھک جاتے ہیں اس میں اتنی بے شمار چیزیں ہیں پتھر ہے بھرش پہ لگتا ہے کہ اس سے بہت انڈسٹری کو فائد ہے اس میں ایک اور نکتہ پوشی تھا یعنی جو اقدامات کی ہے اس پہ تو کوئی بلہ تعمل اور کھلے دل سے اس کی ستائش کرنی چاہیے اس میں ایک نہیں دو بڑے اہم نکتے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو کانسپٹ تھا ٹوٹل لاک آؤٹ کا یا کرفیو تک کی جو لوگ بات کر رہے تھے وہ معاشرے کے حقائق کو نظر انداز کر رہے تھے اس میں وزیراعظم کی اپروچ اور ان لوگوں کی اپروچ ٹھیک تھی جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مکمل لاک ڈاؤن نہیں پاکستان اس کا مطعمل نہیں ہے پاکستانی معاشرہ اگر معاشری سرگرمیاں بلکل ختم ہو جائیں گی تو معاشرے کا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا کیا بنے گا اور وہ بلکل نڈھال ہوا پڑا ہے تو وہ گر پڑے گا اور کھانے کو لکمہ نہیں ہوگا پینے کو پانی نہیں ہوگا آج تو پانی بھی مفت تو نہیں ہے پانی کے لیے بوتل کا خریدیں یا فلٹر لگائیں پانی بھی مفت نہیں ہے پیسوں سے آپ کو اچھا انسان نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے فراوانی سے پیدا کی تھی یعنی انہاج وہ بھی مہنگا ہو گیا اور پانی بھی جو اتنا اللہ نے پیدا کیا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی اپروچ ٹھیک تھی اور اسی اپروچ کو استعمال کریں باقی بزنسز کے لیے کرائیسز آئے یعنی بلکل اجازت دے دیں میں یہ نہیں چور ڈاکوں کا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی کسی نے ڈکیتی کر کے پیسہ کسی کا پاس ہے اٹھگی کا پیسہ ہے یا لوٹا ہے بلکل ہی وہ نہیں اس کی تو گنجائش رکھنی چاہیے مگر احتساب کا ذکر اب کم کر احتساب کریں ضرور کریں اس کا ذکر نہ کریں اس کو جو بڑے مجنمیں دیکھیں ماضی سے نہیں لڑا جاتا تاریخ سے نہیں لڑا جا سکتا گزرے ہوئے وقت سے کون لڑ کے جیتے گا جو وقت بیچ چکا ہے اس سے وہ نیلسن منڈیلا ایک سیگھ ہے نیلسن منڈیلا کی قوم پہ جو ظلم ہوئے تھا اس سے زیادہ ہم پہ نہیں ہوا ہے بہت ظلم ہوا لیکن نیلسن منڈیلا کی قوم سے زیادہ ظلم نہیں ہوا غلام بنا کر رکھا گیا مارا پیٹا گیا تحکیر اور تظلیل کی کوئی حد نہیں تھی خود اس کو تیس برس اس میں رکھا گیا اور وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے گارڈ سے ملا تو اس نے کیا کہا وہ گارڈ اسے مارتا تھا جو پانی مانگتا تھا تو اس کے سر پر پشاپ کرتا تھا اس کو بھٹھا کے کھانا کھلایا اس کو کھانا کھلایا یہی ہو عالی ذرفی کے بغیر عالی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ ابراہم لنکن کو کس لئے کوٹ کرتے ہیں بسمار کو سلاودین یوبی کو التمش کو بلبلن کو اور عبد الرحمن الداخل اور اس کی اولاد کو وہ کس لئے کوٹ کرتے ہیں اس لئے کوٹ کرتے ہیں وہ غالمر عبد الرحمن الداخلی تھا تو ایک پل اس نے بنایا شہر میں تو کسی نے کہا اپنے لئے بنایا نہیں خطیب نے یہ ملویوں کی عادت ہوتی ہے میں آؤں گی اس کے اوپر بھی عمر بھر وہ اس پل پر سے نہیں گزرا اس نے بنائی خلق خدا کے لئے تھا خود بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن جب اس نے تنہ دیا اس کو عمر بھر وہ اس پل پر سے نہیں گزرا وہ شہر میں جو اتنے ہمام بنائے تھے لیبراریاں بنائی تھی اور رننگ وارٹر تھا دنیا کا پہلا شہر تھا اسپانی پہلی مامڈکہ تھے جس میں رننگ وارٹر تھا گھروں میں پانی پہنچتا تھا اور سڑکوں پر روشنی کا بندبست تھا جب شانزے لیزے میں خاتین جو ہیں وہ پانچے اوپر اٹھا کے چلتی تھی کیچڑ ہوتا تھا لندن کرو نے وہ یعنی ڈارک ایجز سے گزرا تھا بات یہ ہے کہ سبھی میکسیمم اجازت دے دیں سرمایہ موجود ہے کھربوں میں ہے باہر سے نہیں آنا یہ خان صاحب دل سے نکال دیں وہ دیکھ لیں گے چند دن میں ہیں تو ہمارے بھی اندازی ان کے بھی اندازی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنی مصیبت میں ہزت پھسے ہوئے ہیں اور پیسہ اس طرح نہیں آتا ہوتا ہے ان حالات میں باقیوں کو بھی اجازت دے دیں گریجولی یہ جو کھولنے کا عمل انہوں نے شروع کیا نا منیٹرنگ کریں ماسک ہونا چاہیے لوشن آتوں پر لگا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جو حفاظ کی تدابیر ہیں وہ ہاتھ دونے کا بندبست ہونا چاہیے جہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے وہاں پانی ہاتھ دونے کا صحابن کا خوب بندبست ہونا چاہیے اچھا کیا یہ کام اچھا کیا ہے حکومت کر رہی ہے اور اس سے امید یہ بنتی ہے دیکھیں معیشت کو لاس نو فیصد کا خطرہ ہے سیون ٹو ٹو نائن پرسنٹ لاس کا خطرہ ہے یعنی جو ترکے ہونی تھی دو اڑا ہی فیصد وہ بھی گئی اور باقی بھی ہوگا اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں سے ایک اقدام یہ ہے اور یہ تو انہوں نے آج اعلان کیا میری کل کچھ ایکسپیکٹ سے گفتگو ہوئی بیرون ملک تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہی راستہ ہے سرمایہ کو راستہ دے دیں اور اسے خوف سے نکال دیں سرمایہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سنسٹیب ہوتا ہے بڑی جلدی خوف زدہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا سوائے حسین حارون کے کسی نے بڑے عطیہ کا اعلان نہیں کیا حسین دعوت حسین دعوت حسین دعوت کے کسی نے بڑے عطیہ کا اعلان نہیں کیا ویسے ان کی روایت بھی یہی ہے میں ایک دفس کر دوں گیا میں نے یہ بیلڈنگیں بڑی دیکھی ہیں کالجیوں کی پرائیویٹ کالجیوں کی اچھی چی ہیں بہت عمدہ ہیں جو خان صاحب نے بنائی ہے جلہ میانوالی وہ بڑی بہت بڑی اچھی ہے وہ جھیل کے کنارے جو بنائی ہے لیکن اتنی اچھی بیلڈنگ تھی کہ میں اس کو مبھوت کھڑا دیکھتا رہا ہے ایسی بیلڈنگ ہوتی نا آپ حیرت زدرہ جاتے یہ کیا بیلڈنگ ہے ایسی شاندار وہ بھی حسین داؤد صاحب نے بنائی تھی انہوں نے مجھے بتایا جب ہم ان کے پاس گئے جو لوگ تھے اس علاقے کے محضزین تو وہ جو بھی ملنے کے لیے آرہا تھا اس سے کہہ رہے تھے بھئی ذرا مہربانی کریں جلدی بات کریں ذرا مسروفیت بہت ہے تو جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ اب کیا بات کریں یہ تو مسروفی بہت ہے تو انہوں نے کہا آپ آرہا ہم سے بیٹھے اور کھل کے بات کریں آپ ہی کے لیے وقت بچا رہا تھا سارا خوش دلی سے مہا پہ اس کردو میں ایک بڑا شاندار اس لیے ایک بہت پسماندہ علاقہ اس وقت بہت پسماندہ تھا اب تعلیم کرشو بہتر ہے اور وہاں ضرورت بڑی شدید تھی تو ان کی روایت بھی یہی ہے ایک اپنا سیاسی طور پہ تو مجھے ہمیشہ ان سے اختلافی رہتا ہے ایک بڑا کام کیا جہانگیر ترین نے پچیس کروڑ رپاہ ہے کم پہ چینی دے دی بیس ہزار ٹنج چھو ایسے کہیں پہ یہ ریپورٹ نہیں اس طرح سورا کہ ترین صاحب نے اتنا بڑا کام کر دی نہیں یہ آیا نا کل کل خبر تو آئی کسی ایک چینل میں بیس ہزار ٹنج چینی اس نے سکسٹی سیون کے حساب سے دے دی جو خریدی ہے انہوں نے بازار سے ادھرائی وہ سیونٹی نائن بارہ رپے فی کلو کم پہ دے دی تو بس پھر حارون صاحب یہ ثابت اچھا باقی لوگ کیوں چھپ بیٹھیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھیں گے بھی نہیں تو اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے فلان گروپ ہے اور فلان گروپ ہے اور فلان گروپ ہے یہ مساجد بنانا بڑا نیکی کا کام ہے یہ اس سے زیادہ نیکی کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا اللہ کے رسول اللہ کے سلام اس لیے اس سے محبت بڑھتی ہے اس سے محبت آپس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے اس وقت تو مجھ پہ تو صدقے کی معنیبیت ان دنوں میں روشن ہوئی ہم سمجھ دیں صدقہ دینا ایک کار سواب ہے جو آدمی دیتا ہے اس میں ایک بالیدگی پیدا ہوتی ہے اس کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ بخل سے بچتا ہے طبیعت میں کشاد گیا جاتی ہے اب پتہ چلا کہ صدقہ تو زندگی پہ معاشرے کا انسار ہی صدقے پہ ہے صدقے کے اوپر قائل حکومت کہاں سے سب کو کھلا لے گی اب جو آپ کے پیچھے رہنے والا پڑوسی ہے بعض جگہوں پہ تو خیر خوشحال آبادی ہیں اور لیفٹ ہینڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ اس کی تو ذمہ داری آپ لے لیں بڑے سفید پوش لوگ بھی بستے ہیں حارن صاحب اچھا ایک میں یہ گزارش کروں گا قدر نہیں پھر ٹائم بچے نہیں یہ ٹائگر فورس والا آئیڈیا جو ہے یہ بڑا کمزور آئیڈیا ہے سکولوں کے ٹیچر فارق ہیں یونین کانسلوں کا عملہ ہے میکمہ مال کا عملہ ہے اور بہت سے سرکاری ملازم ہیں جو فارق ہیں ان کو پورا آپ وہ بندبست کر کے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہوں اور جناب لوشن آتھوں کو لگایا ہو سکا دستانے بھی اب تو مل رہے ہیں احتیاطی تدابیر کر کے وہ نکلیں ایک آدمی اگر پوسیبل ہو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے کہ فوج کا بھی ساتھ ہو چاہے سپائی ہو جب وہ سارے ہوں تو وہ ایک دوسرے پر نظر بھی رکھتے ہیں یہ تو جواب دیں ہوں گے ٹائگر فورس والے کیسے جواب دیں ہوں گے اور پھر یہ ٹائگر آج میں نے اشتہار دکھا مجھے بڑا خوف آیا فلان علاقے کے جو ٹائگرز ہیں وہ اپنے نام بیجیں بڑا زبردست کام ہم نے کرنا ہے بھائی یہ جب ایڈنٹیٹی کوئی بن جاتی ہے کوئی تنظیم بن جاتی ہے یہ مجاہدین والے قصے سے دسیاں پر کرنا تو وہ جہاد گئے تھے اب غانبستان میں اور کشمیر میں اور پھر کیسی شکایات خان صاحب سے تو ڈھکے چھپے نہیں گے یہ ساری چیزیں اچھا بات یہ ہے خان صاحب جو گھر سے نکلے تھے ڈھکیتے ہوئی تھے ان کے بچے ساتھ تھے ان کے مبائل چین کے لے گئے تھے تو خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ بھئی ہے اب بھائی ہے اب اگر ٹائگر فورس ایک باقیتہ پر بن جاتی ہے میں نے ہر جنا آدمی سے بات کی اچھا ڈیٹا کمپ ہے یہ بھی ان کا کہ ڈیٹا کان سے کریں اچھا ڈیٹا میں ارز کرتا ہوں ڈیٹا ایک تو ہے نا دیکھو یہ بڑی قیمتی خاتون اللہ اس پر کرم فرمایا اپنا اس کو توفیق دے ڈاکٹر تانیا جو ہے سانیا سانیا نشتر صاحبہ ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ کے پاس ایک ڈیٹا ہے اور انہوں نے اس ڈیٹے کو کچھ ہنبین بھی کی ہے بہت اچھا کیا بڑا ہے اس کو خاتون کو دیکھ دل خوش ہوتا کیا دردہ دل اللہ نے اتا کیا اس کو صلاحیت بھی بخش گئی ہے اخوت کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے آج میں گیا آج ان سے ملا ان کے پاس چونکہ وہ انٹریسٹ فری لون دیتے ہیں تو معاشرے کے غریب ترین طبقے کوئی دیتے ہیں جس کے پاس دبنی بھی نہیں ہوتی روپیہ بھی نہیں ہوتا وہ آتا ہے دو آدمیوں کی زمانت دیتا نکت زمانت کے قابل نہیں ہوتا اور پندرہ آزار بیس دہار پچیس دہار تیس دہار پر لے کے جاتا اور پھر واپس کرتا یہ بڑا شاندار کام ہے ان کا ان کے پاس تیرہ اس میں کچھ اضافہ کریں جو ان کے پاس ہے تیرہ پندرہ بیس لاگ جتنا ہے کروڑ آدمیوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے تو ان سے لے لیں ڈیٹا اور یہ ٹریننگ بھی فری کرتے ہیں یعنی یہ ان کے پاس اگر آپ آ دیں بھیجیں ان کو ماسٹر ٹرینرز کو بھیج دیں ان کی ٹریننگ کر دیں گے یہ ٹائگرز والا تجربہ نہ کریں اس میں ایک اور پہلو ہے رون سب جو لوگوں کی طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایک طرف تو لوگوں کا گیا اپنے گھروں تک محدود رہیں غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اشتناب کریں دوسری طرف کاجر جو ٹائگر فورس کے نوجوان جایا کریں گے گھر گھر یا جہاں بھی راشن تقسیم کرنا ہے ایک ٹائگر کی اپنی صحت کیسی ہے اس کو کون جج کرے گا یہ بڑے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور جو اشتیاتیں پھر کچھ چیزیں ہیں وہ دہراتے رہنا چاہیے دیکھو بھائی پوچھتے ہیں لوگ کرونا کا زور کب ٹوٹے گا ماہرین کا اندازہ ہے بائی دی انڈ آف دس منتھ لازمان ٹوٹ جائے گا پاکستان میں خدا کرے ڈاکٹروں سے بات کیا آلہ ترین ڈاکٹروں سے ملک بہترین ڈاکٹروں سے بات کیا وہ کہتے ہیں اس سنبے فیصد الحمدللہ بیسے ٹھیک ہو رہے ہیں اسے موسم کا دخل آیا ہے اس میں جو پچھلی نسل نے اس نسل کے لوگوں نے کھائی تھی دعائیں اس کی ملیریا کی اچھا اگر پچھلی نسل نے کھائی ہے اس کا بھی اثر ہے اولاد میں بھی اس کا اثر ہے یہ بڑی دلچسپ بات یہ برطانیہ میں برطانیہ میں اس پہ تحقیق ہوئی ہے کسی کے دادا نے کھائی تھی اس کا بھی اثر اچھا یہ ہے موسم کا اثر ہے ہمارے لوگ کی ریزیسٹنس زیادہ ہے بہت سے عوامل مل کر ہمارے ہاں ڈیتھ ریڈ کم اسی سے نوے فیصد تو بہت سے یہ جو نا کوکین والا جسے کونین والا جسے سیروچین بھی کہا جاتا ہے اور ایک نام اس کا اثر یہ سینٹیفکلی پرووڈ نہیں ہے بعض صورتوں میں مفید تو ثابت ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب تک پورا ڈیٹا نہ آ جائے لیکن جن لوگوں نے یہ کھائی ہے یہ ہمارے بچپن میں وہ یہاں پہ زخم لگا کے بقاعدہ وہ ایک ہوتا تھا یوں گول گھوماتے تھے تو وہ جل چھل جاتی تھی اس کے اوپر پھر دوائی بھی لگاتے تھے اس سے بخار بھی ہو جاتا تھا ایک دن کے لئے مگر یہ ہے کہ اس سے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی تھی اچھا یہ تھا کہ خون صاف کرنے کے لئے ایک دعا ہے مشہور ہے صافی اور گھروں میں کھاتی نیم کے پتے عبال کے اس کی مٹھائی بناتی تھی وہ مٹھائی گوڑے یا چینی رائلنے کے باوجود کڑوی ہوتی تھی کم لوگ کھاتے جنہوں نے کھا لی اس کن سے تو بچ گیا خیر مجھے یہ نہیں وائرس کا نہیں بتا وہ وائرس ہے اس کا زور ٹوٹنے لگے گا مگر علاج تو اس کا پہلے دن سے موجود ہے علاج اس کا ہاتھ دونا ہے ہاتھوں پہ لوشن لگانا ہے ہاتھوں کو کور کرنا ہے اپنا چہرے کو نہ چھونا ہے اور فاصلہ برقرار رکھنا ہے چلیے بریک سے واپس آکے سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر بھی بات کروں گی ترین سب ماشاءاللہ اللہ تعالی کے نیک بندے اتنا وہ کر رہے ہیں عوام کے خدمت کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ازامات کیوں ہیں ایک چلیے بریک سے واپس آکے اس کے اوپر میں بات کروں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال میں مذہبی طبقے کا کردار کیا ہے کیسا ہونا چاہیے مگر کیسا نظر آ رہا ہے ایک چلیے بریک سے واپس آکے بات کریں گے سٹی ویڈ آس موسیقی بران خان صاحب کو کٹ دیں گے اب تنین صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں ہمیں افراد سے غرض نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا کام کیا ہے تنین صاحب نے بیس ہزار ٹنچینی ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ سیکریفائس کریں انہوں نے کہا اچھا میں بیس ہزار ٹنچینی دے دوں گا سستی اور یہ کہا اس قیمت پر دے دوں گا اس کے بعد پرائس اور بڑھ گئی مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے یہ جو اچھا اللہ نے اس کا عجرد ہے وہ اپنی بات پر قائم رہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہ کسی اور کو پہنچے یا نہ پہنچے یوٹیلیٹی سٹور کو تو فائدہ پہنچے گا اور وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں اس سے ملازم ہیں یہ مطلب حکومت کا خرچ کچھ کم ہو گیا لیکن ترین صاحب عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں اتنی قریبی ہیں ان کے بس بہت زبانی کچھ بھی کہیں دل سے وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں ویسے تو میں نے آف سے کہا سبتین خان بھی بھر پائے اور علیم خان بھی بھر پائے علیم خان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گا کبھی کچھ نہیں کہے گا وہ گلہ اگر ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرتا وہ بڑا حسلہ مند آدمی ہے اس معاملے میں اور سبتین خان کے بھی دل پر جو کچھ گزری اور بھی کچھ لوگ ہیں دیکھیں کچھ لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ چودری پرویز الائی کو چیف منسٹر بنائیں گے یہ پلاننگ کر رہے ہیں بجٹ کے بعد وہ کوشش کریں گے بجٹ تو منظور ہو جائے گا مطلب بجٹ کے بعد امنان خان سب دائے اچھا یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں دونوں نون اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا جائے اور آگے بڑھنے کے بعد بھی کی جائے دیکھیں نا یہاں تو کافلی کے سارے حکومت کھڑی ہے نا کچھ انڈیپنڈنس کے سارے بلکل اچھا وہ کریں گے یہ نہیں کہ بوٹنگ دا نہ ہو جائے اس سے پہلے کمپل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ اس کے لیے منٹلی پرپیرڈ ہیں ہو گئے تھے اب تو یہ بیچ میں کرونا آگیا کہ بزدار صاحب کو خدا حافظ کہ کوئی اور عوضہ دے دیا جائے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اور اپنی پارٹی سے کوئی آدمی ملاد ہیں لیکن ایک تو شاہ محمود قریشی پہلے دن سے شاہ محمود قریشی کو تو چین آتا نہیں ہے ایک کامیابی مل جائے کامیابی اس کی دشمن ہے سمجھ لیجیے ایک چیز مل گئی وہ دوسری کے لیے بھاگنا شروع آگے بڑھنے کے جستجو تو رہنی چاہیے جستجو صحت مندانہ طریقے سے تو اچھی چیز ہے آگے بڑھنے کے جستجو مگر جستجو یہ نہیں اپنے لیے سب کچھ جو آدمی اپنے لیے سب کچھ سوچتا ہے وہ بنی نو انسان کا اپنے قوم کا اپنے ملک کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا اور شہرت اور دولت اور اقتدار ایسی چیزیں نہیں ہیں جو زندگی میں مسررت پیدا کرتی ہیں زندگی میں عیسار مسررت پیدا کرتا ہے اعتدال سے ہوتا ہے لوگوں کے مدد کرنے سے ہوتا ہے دنیا میں جو خوش لوگ ہیں ان میں حکمران شامل نہیں ہوتے تو گزارے یہ ہے ایک تو یہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کا تہیہ یہ ہے کہ چودری صاحب کو بنایا جائے اور کمپل کر دے جائے نون لیگ کی پو تمام ایفرٹ کا ایک مرکزی نکتہ ہے وہ سمجھ لیں وہ جتنا بیان آ دیتے ہیں جتنی باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دی جائے اور اس میں پوری طوریت نہیں مگر ایک حد تک وہ ضرور کامیاب رہے جب انہوں نے ووٹ دیا تھا تو اسی کے لیے جنرل واجوہ کی تو اس میں غرض یہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں یہ تو بھی سوچ رہا ہے اس نے تو بھی اعلان نہیں کیا تھا ظاہر ہے اعلان تو بروقت کیا جاتا ہے پہلے اعلان کرنے کے ذرے ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں سٹیٹیجی یہ ہے کہ ونوبر کیا جائے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں ایک عام پاکستانی کے اسیت سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خرابی پیدا شروع ہوئی کہ ان کے درمیان کمیونکیشن نہیں تھی کافلی کے اور عمران خواہ کے درمیان یعنی چوہدری خاندان کے اور ان کے درمیان نہیں تھی ایون کی ہونی چاہیے تھی بہت امپورٹنٹ الائنس تھا یہ چوہدری شجاعت کے بارے میں تو حسن ازان کا اظہار کرتے ہوں چوہدری پرویز علی کے بارے میں نہیں اور اس کی لمبی تاریخ ہے میں ان واقعات میں نہیں پڑھنے چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ مونس الائی کو وزیر نہ بنا کے انہوں نے غلطی کی مونس الائی کو بھانگ کیا کرنا تھا وزارت میں رکھا کیا تھا کام کاج کرنا ہے اس کے منیٹرنگ ہوتی ہے اور کوئی وزیر نہیں کر رہا تو وہ جو خسروب اختیار کیس بھی وزارت سے پہلے کہ وزارت کے زمانے کوئی قصہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو لیکن ان کا مفاد اسی میں ہے ملک کا مفاد اسی میں ہے سٹیبلیٹی رہے حکومت میں جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے بزدار صاحب کو تو جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے اور محمود خان کو بھی جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے خسروب اختیار کو بھی جانا چاہیے جو جو آدمی ہے جو کانٹریبوٹ نہیں کر سکتا جس کا دامن داغدار ہے اسے تو جانا چاہیے لیکن اس وقت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت اتحاد تو خیر کیا ہے بہت وسیع لفظ ہے اتحاد تو نہیں ہوگا زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے لیکن بھارہ لوگ اپنا کتلے ہوئے ہیں اور پلان کر رہے ہیں میں ایک بہت معمولی ہے اللہ مجھے بچائے کسی زم سے خدا نے بچائی رکھا پہلے دن سے کاف ہو جانی چاہیے پہلے دن سے کاف محدود لاک ڈاؤن ہونے چاہیے تو ہم یہ کہاں سے کہہ رہے تھے ہم جاتے تھے لوگوں کے پاس ٹاپ ایڈپننسٹریٹر کے پاس جاتے جنہوں نے بڑے بڑے ادھارے چلائے ہیں سائنس دانوں سے پوچھتے تھے ڈاکٹروں سے پوچھتے تھے یہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ محدود لاک ڈاؤن ہونے چاہیے تو ٹھیک کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اب رہے گئی ایک سندھ کی بات یہ راشن کے اوپر بھی نہیں بھی وقفے کی طرف بڑھیں گے آجا راشن کا معاملہ یہ بھائی یہ جو لوگ بچپنے میں اعلان کر دیتے ہیں وہاں بھی گزرام اللہ میں بھی یہ واقعہ ہوا چیمبر میں کسی نے اعلان کر دی تو بھیڑ ہو گئی نہیں اتنا اپنام بر ایک مزاق تو نہیں کرے گا عرفان شیخ صاحب وہ انہوں نے شہر مچ اوہ کیا کر رہا ہے اوہ خدا کے بعد تو کیا کر رہا ہے اوہ بھائی مت جمع کرو لوگوں کو ان کی فیرستیں بناو اور ان کے گھروں پھر انہوں نے بڑا اچھا سی پھر چیمبر نے بڑا اچھا وہاں بجرام اللہ چیمبر نے سسٹم بنایا اور ہر کہیں چیمبر کے لوگوں کو یہ سسٹم بنانا چاہے ڈیٹا موجود ہے ڈاکٹر سانی نشتر کے پاس ہے اکووت کے پاس ڈیٹا ہے اور بھی کہیوں کے پاس ہوگا کچھ تنظیموں کے نام ہمیں پتا ہوتا ہے کچھ کا نہیں پتا ہوتا میں ماں بھی چاہتا ہوں بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں دعا فاؤنڈیشن ہے کراچی میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور وہ دعا فاؤنڈیشن والوں نے مجھے یہ ہے لکھ کے بھیجے ڈاکٹر فیاد صاحب نے اللہ ان کا بھلا کر رہے ہمیشہ اچھی بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹروں پہ حجوم نہ کریں کلینکس پہ نہ جائیں چھوٹی موٹی بیماری ہے تو ٹیلی فون پہ پوچھیں وٹس ایپ پہ پوچھیں گروپس بنے ہوئے ہیں محلے والوں سے پوچھیں پتا چل جائے گا تو وہ اپنا نسخہ اس کو بھیجیں اور دوائے مہیڈکل سٹور تو کھلے ہوئے ہیں جب وہاں رش ہو جاتا ہے تو بعض ڈاکٹر اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے بچے یہ کلینک بند کریں مازد ساروں صاحب میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں میں کسی شہر یا کسی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گی انہوں نے اپنے کلینک پہ اتنا زیادہ تنپریچر ہائی کیا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مریض یا لوگ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں اس تنپریچر میں میں محفوظ رہوں گا یہ تو بچگانہ بات ہے اب آپ کسی ڈاکٹر سے کچھ دن کے لیے پہ ڈاکٹر ایسے بھی محفلس نہیں دے مزدور گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ تو مجبور ہیں پروگرام ہمیں کرنا ہے کرنا ہے تاکہ لوگ کو آویر کر سکتے ہیں تو ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کچھ دن کی چھٹی کریں اور ویٹس ایپ مشورت ہیں اور یہ ان کا صدقہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے فیس بھول جائیں اور یہ جو ہے نا لوگ کو جمع کرنا دیکھئے کیا ہوا ہے انڈیا میں چار گھنٹے کی محلت دے کے ٹریفک بند کر دی ایک ایک ہزار دو دو ہزار کلومیٹر لوگ پایدل چلے ہیں اور راستے میں بے بسی کی بات مر گئے ہیں اور کئی جان بھاک ہو گئے ہیں ہارون صاحب اور کشمیر میں کیا ہوا کسی ہے یہ ایک بریک سے واپس آکے انڈیا کے اوپر بات کریں گے لاسلی یہ قوشن مجھے بتائیں ہارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹا اکٹھا کریں ڈیٹا کسی بھی اپنی اقوت کی بات کی اپنی دعا فانڈیشن کی بات کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہارون صاحب ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کیا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈیٹا ہے راشن پھر نہیں مل رہا راشن تو پھر نہیں مل رہا میں ہر سے کرتا ہوں اس پر وقفہ کرنا بھی نہیں نہیں ابھی آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کے بعد میں وقفہ ایک طرف بڑھوں گے دیکھئے راشن کا سندھ میں تو ہے بہت برا حال پنجاب میں بھی ابھی ڈیلیور ہونا شروع ہوا ہی ہے پیسے ڈیلیور ہونے لگے ہیں سندھ میں جن لوگوں کے ذریعے دیکھئے اندرونے سندھ میں میں آپ کو بالکل ایک جملے میں سمجھاتا ہوں اندرونے سندھ میں پیپلز پارٹی وہی کام کرتی ہے جو الطاوزین کی امکیم کراچی شہر میں کیا کرتی کیا کرتی تھی ظلم ہے بے پنا وڈیرہ کرتا ہے ان کا نمائندہ کرتا ان کا امینہ کرتا ہے سب کے سب نہیں ظاہر ہے سب کے سب لوگ کبھی برے نہیں وہاں بالکل لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور بلاوال بھٹو صاحب اعلان پہلان فرما رہا ہے ایک ایک آدمی تک راشن پہنچے گا راشن پہنچے گا کس کے ذریعے آپ تھر میں تو نہیں پہنچا سکے تھے تھر میں تو کام اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا limited تھا محدود تھا اور وہ آپ اس کے ان کی گندم تک کھا گیا تھے اس کی منیٹرنگ کریں اس میں شامل کریں رینجرز کو بالکل آسان بات ہے وہاں رینجرز ہر علاقے میں موجود ہیں ان کو شامل کریں منیٹرنگ میں تب ہی یہ ہو سکے گا برنا بڑی تباہی آئے گی سندھ میں اور مجھے اندیشہ ہے کہ سندھ میں بھوک سے لوگ مریں گے کیونکہ یہ جو بیڈیرہ ہے اس کے دل میں رحم نام کی میں پھر کہتا ہوں سب کے سب نہیں اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے مولوی صاحب ہے نا مولوی صاحب سے ایک مولوی صاحب سے کہا بہت پرانی بات ہے یہاں اللہ کے رسول مختصر دعا مانگتا تھے نماز کے بعد جمن کے بعد اللہ کے رسول مختصر دعا مانگتا تھے اب اس سے بڑی کیسا ناد ہے بھائی اس نے کہا درس نظامی میں نے پاس کیا یا تم نے کیا اچھا یہ جواب تھا اب یہ جو جو طرز فکر ہے نا یہی جناب داتا گنج بخش اللہ الرحمہ جناب شیخ علی بن عثمان حجبیری یہی کہتے تھے نا کہ علم اور اقل خود ہجاب بن جاتے ہیں اب دیئے نا پیسے اس نے حسین نے یہ کیوں نہیں دے رہے نواز شریف ذرداری نا 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 اس نے تو کمائے ہیں شہباز شریف صاحب میں کٹس دیں ہیں اور ایسے کٹس دیں ہیں وہ سابون ماسک سینٹائزر کی کہ لوگ ایک دوسری کے اوپر پل پڑے حارون صاحب وہ دیکھنے والا منظر تھا وہ کٹس تقسیم کی ہوں ایک دو دس بھی سارو روپے تو دیں اب سارے ان کے چلے گئے پیسے آپ کیا امید رکھتے ہیں ان سے یہ وہی کہتے ہیں ہم بھوکے رہ گئے شہباز شریف صاحب کے والد ویسے بھی بہت قربت والے تھے نواز شریف صاحب سے مانگے ان کے والد دمیر تھے مجھے ایک بریک کے طرف چلنا ہے ایک چھوڑی سی بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو یہی دیا سے آگے بڑے گی کرس کے حوالے سے چونکہ بات چلی یہ بھی بات کریں گے مگر ہم سایہ ملک بھارت کے اوپر وہاں پر کرونا کی کیا سیچویشن ہے اور اس کرونا کے باوجود کشمیر کے اوپر بھارت کا ظلم و ستم کم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پریسے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اچھا کرس کے حوالے سے حرون صاحب میں چھوٹی سیکھ بات کروں یہ پھر ہم بھارت کی طرف بڑھتے ہیں کرس کے حوالے سے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کا یہ شکایت ہے کہ کٹس جو ہیں حکومت کی طرف سے انہیں پروائیڈ نہیں کی جاری وہ خود سے ان کٹس کو پرچیس کر رہے ہیں پہن رہے ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے شکایت نظر بظاہر یہی میں نے تحقیق تو نہیں کیا جیلے ڈاکٹروں سے بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں دیکھئے وہ تو سارا سیول ڈھنچہ ہی برباد شدہ ہے پہلے دن میں نے رونے شروع کیا فوج کا انوال کر رہے ہیں فوج کا ایک عوالدار ہوتا ہے فکر ہوتی ہے اس کو اپنے بھی فکر ہوتی ہے کہ مجھے پوچھا جائے گا اور بہت سختی سے پوچھا جائے گا اور میری نوکری جائے گی اور کم ات کم یہ ہوگا کہ پٹھو بان کے بیس میل دول لگ آف یہ آسان نہیں ہے تو وہ دوسروں کے بھی نگرانی کرتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے یہ تو پیریریٹی پہ ہونے چاہیے یہ اتنا خراب یہ ڈھانچہ سیولاداروں کا ہو چکا ہے ڈاکٹر ہی تو مسیح مسیح کیوں کہتے تھے اس کو جان بچاتے تھے یہ جان بچاتا ہے اور ان حالات میں دو طبقوں پہ مجھے بڑی خوشگوار مسررت ہوئی ہے ڈاکٹروں پہ اور تبیہ ملہ سارا نرسوں بھی سارا عاملہ نرسوں وغیرہ تبیہ ملہ کمپلیٹ اور پولیس والوں پہ پولیس والے بھی جہاں گئے ہیں ایک واضح کرداؤ بڑی اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں دیکھو راتوں کو سڑکوں پہ تنہا کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا ساری ساری رات کوئی آسان کام نہیں یہ سہل نہیں ہے اور شہریوں کو چاہیے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے گاڑی میں کچھ پھلول رکھا کریں ان کے خدمت میں پیش کریں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کبھی نہیں شکر گزار کچھ نہیں دے سکتے پیش کریں کوئی ایک ٹہنینگ پھول کی بھی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ بھی کوئی اصل میں ان کو کیا یہ اس وقت منتظر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جا کے پھل پیش کریں مگر یہ تو ان کا حق ہے اپنی قوم سے کہ وہ قوم ان کے خدمات کا اطراف کرے اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹروں کے خلاف شروع میں لوگوں نے بہت ہی یعنی نامناصب الفاظ استعمال کیے پھر رفتہ رفتہ احساس ہونا شروع ہوا اور بھائی وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے کھڑا تھک گئے میں نے آپ کو ڈاکٹر فاؤچی کی مثال دی تھی 79 years old وہ اس کو سب سے بڑا ایکسپورٹ دنیا میں جو ٹاپ ایکسپورٹ میں سمجھے جاتا ہے ڈاکٹر تھا دوسرے کو تو ہر ایک کو تلقین کر رہے تھے کہ نیند پوری کرو مگر خود نہیں پریزی کھانا کھاؤ مدافعت بڑھانے والی چیزیں کھاؤ اور شاید اور فلان اور فلان ساری ترقیبیں بتا رہا ہاتھ دھو انہوں نے یہ کمپین شروع کی سب سے پہلے اور انہوں نے اس کو کلیر گیا کافی ان کا حصہ ہے اس میں خود وہ ان سارے دنوں میں 79 نیند پوری نہیں کر سکے تو یہی ہر ڈاکٹر کا رول ہے ڈاکٹر کو مجھے ایک واقعہ یاد ہے میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا ایکسینڈنٹ ہو گیا آدھی رات کو ہم ٹربل کر رہے تھے سڑک پہ دو ویگنوں کی ٹکر ہوئی پڑی تھی لاشیں سڑک پہ بکری ہوئی تھی میرے دوست مارو مختار حسن بڑے ہمدرد آدمی تھے جنرلسٹ تھے وہ روکنے میں نے کہا کس لیے گھڑی روک رہے ہو کیا کر ہو گئے جلدی سے ہسپیٹل چلیں اور وہاں جا کے جا کے بیل دی چوکی دار سے کہا ڈاکٹر صاحب کو بیل دو سوئے پڑھے تھے ظاہرہ رات کے ڈیرڑ دو بجے تھے اس نے بیل دی مختار حسن صاحب بڑے بیتاب آدمی تھے نیک آدمی تھے بس انہوں نے کہا پھر بیل دو ڈاکٹر نے سیڑھییں اترتے ہوئے کہا کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے دس پندرہ سیکنڈ اور اتنی تیزی کے ساتھ اس نے سارا کام کیا کہ ہم شش تر رہ گئے دیکھے تو بھائی یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہی جینرل ہیں اس جنگ کے انڈیا نے حارون صاحب ایک کشمیر کو لے کے ایک تازہ علامی ہے ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے وہ ہے ڈومیسائل قائق قانون اس میں جتنے بھی کشمیری ہیں جتنے بھی لو لیول کی نوکریاں ہوں گی چپڑاسی اکلر کچھ بھی ہوگا وہ کشمیری اس کے لیے اہل ہوں گے مگر جتنے بھی ہائی گستیڈ ڈالا ہوتے ہوں گے وہ تمام انڈیا لوگوں کے لیے منصوب کہتیے گئے کہ جو بھی آئے لوگا اس کو فائز کیا جائے کیسے کیوں کوئی دس پندرہ سال پہلے جب یہ چرچہ شروع ہوا پندرہ بیش سال پہلے بہت غلغلہ تھا انڈیا ایک سپر پاور بن جائے گا اچھا تو ایک خاتون نے ہم مشہور پولٹیکل ورکر ہیں مزیر اطلاعات پی رہے محمد علی دورانی ان کے بیگم صاحبہ نے جو ایک گریلو خاتون تو ان سے میری ملکات ہوئی میہم بی بی سے اکٹھے کسی جگہ پہ تھے اس خاتون نے کہا مجھے اس کی بات آج بہت یاد آئی کہ کتنی ترقی کر لگا انڈیا انڈین قوم میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو اسے ترقی کی طرف لے جائیں انہیں موں کے بل گھرنا ہے آج مجھے اس کی بات بڑے یاد آئی کیا اس نے سادہ اور مکمل تجزیہ کیا جب آپ ظلم کی چکی چلاتے رہیں گے آپ نے بہت سے لوگوں کو تو آئیسولیٹی کر دیا معاشرے میں شودر کو پہلے ہی آئیسولیٹ کر رکھا مسلمان کو شودر سے بھی بتر سلوک کرتے ہیں بدھوں کے ساتھ حیسائیوں کے ساتھ اور جس طرح آپ نے اعلان کیا اچانک یہ کیلسنس ہے یہ بے دردی ہے اور یہ برہمن میں ہمیشہ سے چلی جاتی ہے انڈیا کے حکمران طبقہ جو ہے یہ اس میں یہ صفاقی ہمیشہ سے ہے کیا وہ ان کا تھنکر ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں وہ ناروخ کے اپنے سرانے رکھا کرتا تھا بہت سارے ہیں ایسے تو پرنس ہے جو دوسرا نہیں اس وقت نامنی ذہن میں آرہا اور لوگوں کو یاد آجائے گا سینکڑوں بعض اوقات کوئی آدمی ایک ہزار کلومیٹر پیدل چلا اور وہ جو کہانی ہیں وہ آدمی پڑھ نہیں سکتا اتنی دردناک ہے ایک آدمی چل رہا ہے اب وہ مبتلا ہو چکا ہے چونکہ حجوم تھے اچانک بسوں گھنٹے پہ ٹرینوں پہ جمع ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا اور اب وہ بھاگے نہ کھانے کے لئے انڈین معاشرہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہونے تو پھر بھی کوئی جا رہا ہوگا مسابر تو کوئی اسے پوچھ لے گا اسلام میں تو بہت سارا ایک مدد کا انصر ہماری قوم میں موجود رہتا ہے تو بے شمار تو راست میں بہت سے راستوں میں مر گئے آپ کا پتہ ہے نا بیسے بھی انڈین معاشرہ جو ہے وہ اتنا جرم پسند ہے کہ بسوں میں ریپ کے واقعات ہوتے ہیں بہت زیادہ ابوارشن کے ہوتے ہیں دو لاکھ کے قریب کسان ایک زمانہ تھا خودکشن کر رہے تھے امید اب تعداد کم ہوگی ہوگی اب یہ جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں نا جی وہ سیدہ علیہ گیلانی اسے منصوب ایک بیان چھپایا میرا خیال ہون نہیں کہا ہوگا کہ یہ اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو ایسے موقع پر بھی دل پتھر ہیں اور ان کی تظلیل کر رہے ہیں یعنی کشمیری جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قومیں چرب دستو تر دماغ یعنی جن کے فنون کی چھ سات صدیوں سے دنیا میں دوم مچیے کا کیسے چادر بناتے ہیں ان کیسا پیپر ماشی بناتے ہیں اور کیسا لکڑی کا کام جو کام وہ کرتے ہیں اس میں حسن جلکتا ہے دنیا کے بہترین اقوام میں سے ایک قوم ایک تو ان کی تظلیل اور تحکیر کر رہے ہیں ایک سید علی گلانیز کا ایک بیان آیا ہے میں سوشل میڈیا پر دیکھا ویسے نہیں دیکھا ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا جب ایک قوم تہیہ کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو کشیدگی اور بڑے گی فوج آپ کے کسی قابل رہی نہیں ہے پہلے ہی اس میں خودکوشی کے کچھ چھوڑے سے واقعات ہوتے تھے اب ڈیمارل آئیز ہے کرونا ہے یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خاک چاٹیں گے بڑا دلخراش واقع ہے میں حرونسہ پڑھ دی تھی ایک مسلمان کرونا وارث کا شکار جان کی بازی ہار گیا شمشان گھاٹ پہ اسے جلا دیا گیا یہ انڈیا میں ہوا جو لوگ اس شبے پر دیکھو شبے پر فیصلہ تو نہیں دیا جاتا ہے اس شبے لوگ کو مار مار ڈنڈے مار مار کے مار دیتے تھے کہ اس کے فریج میں گائے کا گوشت پھائے کیونکہ تصدیق نہیں کرتا تھا یار یہ کہ کوئی جانور لے کے جا رہا اب ایک آدمی نے ٹرک میں گائے لادی ہوئی ہے اور لے کے جا رہا اب یہ تو اس کی پوری پوسیبلیٹی وہ بیچنے کے لئے لے جا رہا ضروری ہے وہ زبا کرنے کے لئے لے جا رہا اس کا کیا ثبوت ہے اس کی طرف اسی لئے تو دونوں کا موقع دنیا بھر میں ہر تحضیب میں یہ ہے کہ دونوں کا موقع سنا جائے گا تو ان سے کیا وعید ہے جلا دیا کہتے ہیں کمرستان نے بھی جگہ دینے سے انکار کر دیا وہ ہے وہ مجھے نہیں یاد قرآن کریم میں ہے یا اس میں ہے کہ حدیث میں یہ کس جگہ پہ ہے مجھے یہ باقی یاد نہیں آرہا کہ ایک ایک راک کا ذرہ جمع کر لیا جائے گا وہ تو جس کو جلایا آپ تو جن ظالموں نے جلایا وہ اس کی سزا پائیں گے ایک ایک راک کا ذرہ جمع کر لیا جائے گا اور اللہ کہتا ہے جس نے تمہیں پہلے تخلیق کیا کہ وہ دوبارہ نہیں کر سکے گا اور ہر ایک کو اپنے عمال کا جواب دینا ہے انڈین کی عادت اپنی قبر کھود رہی ہے دیکھئے کیا غرور تھا ڈانرڈ ٹرم کا اور کیا دنیا جو ہے چینیوں میں بھی بڑی تمکنت آ گئی تھی اور کیا جناب یورپ کے لوگ سمجھے تیسری دنیا کے لوگوں کا ذکر اس حکارت سے کرتے تھے اب تیسری دنیا والے تو کچھ بچ گئے اور مرے وہ زیادہ چوزے بن گئے ہیں وہ اپنا پروسٹ پوڈ کھا کھا کر بوتل بند مشروبات پی پی کے اور پیزہ کھا کرے چلیے وقت ختم ہو گیا اللہ رحم کرے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حرص امان میرے کیا حروم صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے میں پھر ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں بھائی کرونا کا ایک علاج ہے ہاتھ دھوو لوشن لگاؤ ماسک پہنو اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا تو علاج مکمل علاج ہے چلیے بہت شکریہ حروم صاحب میں دیمان دیکھنے والوں کو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حمی و ناصر اپنے باس خیال رکھے خدا حافظ